نمشکار میں پر انجوئے گوہا تھاکورتا ڈیوز کلک میں آپ کو میں سواگت کر رہا ہوں آج ایک کتاب کے بارے میں ہمارا چرچہ کا وشہ ہے یہ کتاب ہے ابھی ابھی پرکاش ہوئی ہے انگریزی میں ہیں جو بھارت پر راشتر پیتہ مانتے ہیں مہنداز کرمچاد گاندھی کا حتیہ جنہوں نے کیا ناتو رام گوٹ سے ان کا جیونی ہے یہ انگریزی میں ہیں گاندھی's assassin اور اس کے بعد لکھا ہے the making of ناتو رام گوٹ سے and his idea of india یعنی کہ یہ کتاب ہے صرف ایک ویکتی کے اوپر نہیں ان کا جو بھارت ورش کا جو ان کا سوچ اس کا پڑی کلپنا یہ کتاب چالیس کا دشک کا جو جو گھٹنا ہوئی تھی اس کے اوپر ہیں مگر میں اور آپ جب یہ کتاب پریں گے یہ کتاب آج آج بھارت میں جو ہو رہے اس میں بہت ہی مطبور رہے ہیں اور نیوز کلک کا سٹوڈیو میں میں سواگت کر رہا ہوں کتاب کا لیکھا دھرندر کمار جھا پچیس سال پترکاریتہ کر رہے ہیں بہت سارے اکپاروں میں اور ویب سائٹس میں انہوں نے کام کیا جیسے پائنئر ٹیلی گراف میل ٹوڈی اوپن میکگوزین سکرول کیاروین دھرندر جی دھنواد آپ نے آپ کا سمجھ دیا نیوز کلک کا درشک کے لیے میں شروع کرتا ہوں جہاں آپ کا کتاب ختم ہوتا ہے جو آپ نے لیکھک یہ کتاب آپ کا لگ بھگ تین سو تیس تین سو پیتیس بننے کا ہے مگر آپ نے آخری جو اپنے کا ایک اپنا ایک طرح سے اپنے ایک نوٹ آپ نے دیا آتھرز نوٹ کہا اور یہ آپ نے شروع کیا کہ کس طرح سے ناثورام گوٹ سے کو فاسی دینے کے بعد اور اسے فاسی دینے کے پہلے بھی انہوں نے اپنا جو سمپرک تھا راشتر یا سویم سے وقت سنگ سے اسے دور ہٹایا اور آج بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ناثورام گوٹ سے ہندو ماہ صحابہ اس کے ساتھ راشتر یا راشتر یا سویم سے وقت سنگ کے ساتھ سمپرک نہیں تھا مگر آپ کا کتاب میں آپ نے باریکی میں ان کا جیونی میں آپ بہت بہت لوگوں سے بات کرنے کے بعد یہ لکھا کہ یہ ایک دم جھوٹ ہے کہ جب تک وہ گاندی جی کا ہتھیا کیا تب تک ان کا رسس کے ساتھ ایک گھنشت سمپرک تھا اور گوٹ سے گوٹ سے رسس چھوڑ دیا تھا اور اس میتھک کا جو شروعاتی جو آدھار ہے وہ ہے گوٹ سے نے جب کوٹ میں ٹرائل کا دوران اس نے جو اسٹیٹمنٹ دیا جو پڑھا اس نے اسٹیٹمنٹ اس اسٹیٹمنٹ میں گوٹ سے نے یہ کہا اب پرابلم یہ ہوتا ہے کہ اس کے بابزود کہ اگر آپ اس اسٹیٹمنٹ کو کمپیر کریں جزمنٹ کے ساتھ جو کوٹ کا جزمنٹ ہے آپ پائیں گے کہ کوٹ نے اس اسٹیٹمنٹ میں جتنے بھی کلیمز گوٹ سے نے کھیے ان سب کو کوٹ نے ریجیکٹ کر دیا کوٹ نے مانا نہیں ریجیکٹ کر دیا اور اس کے الگ جا کے جو اس کا جزمنٹ ہے جیسے گوٹ سے نے کہا کسی کو نہیں پتا تھا کہ ہم گاندھی کے ہتھیا کریں گے ایوین آپٹے کو نہیں پتا تھا کہ گاندھی کے ہتھیا کریں گے یہ بالکل جوٹ تھا اس کا ایک کارن تھا آپ نے بارکی سے یہ بھی بتایا اس کا کارن تھا کہ وہ جو کانسپیرسی انگل ہے اس کو ختم کر رہا ہے اس کے اوپر پریسر ہے وہ سارے چیز کو ختم کرتے جا رہا ہے جس جس جو کو اکیوزڈ تھے سب کو وہ باہر کر رہا ہے اور جن اوگنیزیشنز کے ساتھ وہ جورا ہوا تھا ان کو بھی اکے کر رہا ہے اس نے تو یہ بھی کہا کہ ہم نے ہندو مہا سبب چھوڑ دیا ایک اس ٹیس پی لیکن ایک پرٹیکلر فیکٹ کہ اس نے رسس چھوڑا اس فیکٹ کو رسس والے اٹھاتے رہے اس میتھک کو اسٹیبلیس کرنے کے لیے ایک دوسرا میتھک گڑھا گیا کی رسس اور ہندو مہا سببہ کا جو سمبند تھا گاندھی ہاتھیا سے کافی پہلے سے وہ بہت خڑاب ہو چکا تھا یہ اگین ایک میتھک ہے جس کو راتورم گوٹسے کو فانسی پڑھنے کے دو ڈھائے مہینے کے پات اس ایک آٹکل کے روپ میں آیا ایک آنمک ویکلی میں اور ڈی وی کلکر اس کے آتھر تھے جس کے ساتھ ایک دیوار جی کے ساتھ ایک گھنیشت سبب سمبند تھے تو اس طرح سے یہ میتھک بانتا چلا آیا اور انفرچونیٹلی کسی نے ان ڈاکیمنٹس کو دیکھنے کا کوسس نہیں کیا جس کو دیکھنے سے آپ کو پتا چل رہا تھا کہ گوٹسے ایکچولی انت انت تک رسس کے سدس تھے آپ نے ایک دم پورا شروع کیا گوٹسے کا جیون ان کا پورا پریوار کس طرح سے علپ عمر سے اس جگہ پہچا اس کا پورا چرتر کے اوپر آپ نے باریکی سے بہت سارے لوگوں کے ساتھ بات کرنے کے بعد یہ آپ نے یہ وسیلیشن کیا اور یہ صاف صاف کہا کہ ان کا ایک طرح سے انہوں نے بہت ہی وہ کچھ کرنے چاہ رہے تھے اور وہ ایک دم انت تک سوچا کہ میں جو کر رہا ہوں بہت لوگ ہمیں سمرتن دیں گے ہندو کو سمرتن دیں گے اور یہ اپنا جو راجنہ تک دل جو ہندو راشتہ دل کا نام کیا آپ چالیس کا دشرت میں جو جو ہوئی ہے اور آج جو ہو رہے ہیں آج بھارت پرش میں جو ہو رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کی راشتہ سم سے بکسنگ بھارتی جنتہ پارٹی ایک طرح سے گوڈشے کو دوبارہ اور ان کے ساتھ جو اپنے آپ کو ایتی ہاسک کہتے ہیں اس کو نیا کر کے ایک ان کا چھرطر ایک طرح سے دکھانے چاہتے ہیں اتنا خراب تو آدمی نہیں تھا مگر پھر بھی ایک بار ادھر ایک بار ادھر کبھی ٹھنڈا کبھی گرم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا جو گاندی جی کا ہتیا کیا یہ بھی ٹھیک ہے تو آج کا جو آپ راج نیت ایک محل دیکھ رہے ہیں ہم کیوں دیکھ رہے ہیں بہت سارے لوگ جو دکشن پنتی ویچار دھارہ کے لوگ ہیں جو رس سیز بھارتی جنتہ پارٹی کو سمرتھن کرتے ہیں اس میں سانسد بھی ہے ساد بھی پرگیا پھر گوڈسے کو تعریف کیوں کر رہے ہیں آج اس کا قارن کیا ہے دیکھیں یہاں پہ پہلے میں یہ بتلا دوں کہ اس کتاب کا جو بھی بیسس ہے اس میں انٹرویوز کا حصہ نہیں کے برابر بہت کم ہے یہ کتاب ان ڈاکیمنٹس پہ بیسٹ ہے جن ڈاکیمنٹس کو دیکھا نہیں گیا چاہے وہ ڈاکیمنٹ ناڈپور سے جو رسیس کے ہیڈکورٹر سے جو پیپر سیز کیے گیا گاندھی اسیسینیشن کے بعد وہ پیپر سو جن کو کسی نے دیکھنے کا جورت محسوس نہیں کیا یا پھر یہ ڈاکیمنٹس جو انٹرویوزن کے دوران جو سٹیٹمنٹ ریکارڈ کیا گیا گوٹسے کا جو نیشنل آرکیوز اینڈیا میں آپ کو ملا ملا اور یہ دونوں ہی جو سیٹ آف ڈاکیمنٹس ہیں یہ دونوں ہی کوٹ کے جزمنٹ کو کروبریٹ کرتے ہیں نہ کی کوٹ میں دیا گیا گوٹسے کا سٹیٹمنٹ یہ ایک بات رہا دوسرا بات کی پیچھلی ہندوتو یا آریسز کی جو لوگ ہیں مجھے کوئی بدلاو نہیں دکھتا ہے مجھے یہ دکھتا ہے کی ایک سٹیٹس پہ وہ شانت ہو گئے بہت حد تک ان ایکٹیو نہیں ہوئے تھے لیکن وہ بہت جا دے ویزیبول نہیں تھے لیکن بعد میں وہ سمیہ سمیہ پہ ویزیبول ہوتے رہے جو گوٹسے کو اپنا آئیڈیل مانتے تھے اور جب ستہ ان کے پاس آئی ہے تو وہ اب کھل کے اس کا مندر بنا رہے ہیں گوٹسے کا اور برچر کے پارلیمنٹریانز بھی بول رہے ہیں ہاں تو کیونکہ یہاں پہ ستہ کا ڈاکنگ ان کو ان کو یہ پتہ ہے کہ ستہ ہمارے ساتھ پاس ہے تو ہم اس کو اس روپ میں دیکھتے ہیں کہ جو گوٹسے کا کالٹ کا جو ہم دیکھ رہے ہیں بنتے ہوئے انڈیا میں اس کا یہ اچانک نہیں بنا ہے یہ تھرٹیز فورٹیز کے دوران جو جو جس طرح کے بھارت کا پریقلپ نہ کیا گیا ٹوئنٹیز تھرٹیز فورٹیز کے دوران جس کو وہ نہیں کر پائے اس سمیں اور جس کا خواب ان کے دل و دماغ پہ بسا رہا اس پورے دوران اب جب ان کے ہاتھ میں ستہ آیا ہے تو یہ فورٹ کے باہر وہ سمجھے آئے کہ ہم سفل ہو گئے ہیں اس وشے کی اوپر میں واپس آ رہا ہوں مگر آپ جو ہمارے دیش میں جو دکشنپنتی راجنیتی میں وصواص کرتے ہیں جو ایک طرح سے یہ شبد ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے دوست اور رسیس کے دوست پسند نہیں آئے گا ہندو آتنگوادی اس وشے کی اوپر آپ تو ایک نہیں تین کتاب آپ نے لگا آپ سہال ایک حق تھا ایوڈیا the dark night the secret history of رام's appearance in بابی مسجد آپ ایک اور کتاب لکھائے ascetic game sadhus akharas and the making of the hindu vote اور shadow armies fringe organizations and foot soldiers of hindu یہ آپ کا juggernaut آپ کا وہ Harper Collins وغیرہ وغیرہ اور ویس لینڈ بھی یہ پرکاش کیا تو آپ نے نزدیکی سے دیکھا آج جو رس کو سمرتھن کرتے ہیں یہ آپ جو ابھی ابھی جیسے کہا جو گوٹسے کا جو سپنا تھا ایک ہندو راشتر بنے گا اور جو بعد میں بولا کہ ہمارا گوٹسے کے ساتھ کوئی سمپرک نہیں ہے جیسے بنا اقدام در سبر کرچی اور جن کو ان کے ساتھ فاسی دیا گیا نراناپتے ان کے بارے میں آپ نے بہت نزدیکی سے دیکھا تو یہ لوگوں کا جو وچار دھارا ہے جو سوچ ہے اس سمیں ایک جگہ پہنچ کے روک گیا سردار واللہ بھائی پٹیل جس کو آج موڈی جی بہت تعریف کرتے وہ تو بین کر دیا آرے سے اس کو ملکم آج ایک طرح سے آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سرکار موڈی جی کا سرکار ابھی آٹھ سال ہونے والے سارے ساتھ سال ہو گیا اور ان کے ساتھ ہے راشتر سویم سے بکسنگ جو ایک طرح سے ان کے جو بیچار دھارہ یہی سے شروع ہوتا ہے یہاں کا اجزہ ہے یہاں کا یہ دوبارہ جب واپس آگئے بھارت ورش میں تو گوڈ سے کا چھوی کو دوبارہ لکھنے کا بہت سارے کوشش بڑا ہے بہت سارے سو کالڈ ایتی حاسق میں ان کو ایتی حاسق نہیں کہوں گا اس میں ایک ویکتی ہے جس کا خلاف ابھی آروپ لگا ہے کہ وہ سب چھوڑی کیا چھوڑی کر کے بہت دیکھ سمپتی اور دوسروں کا سمپتی چھوڑی کر کے لکھا یہ کتنا سفل ہوں گی ان لوگ ان لوگ تو بولتے ہیں کہ ہم ہندو راشتر کے نزدیک پہنچ گئے ہیں سنگ بدھان کا بدلنا ضرورت نہیں تھا مگر ہم تو وہی پہ پہنچ گئے ہیں آس پاس پہنچ گئے ہیں اور آنے والے اس سمئے جو چل رہے ہیں اتر پردیش کا چناؤں کا کیا نتیجہ ہوگا ہمیں مارچ کا دستاری کے معلوم پرے گا تو تیس کا دشک میں چالیس کا دشک میں جو ہوئی ہے اس کا آج پچھلے آٹھ دست سال سال میں ہم جو دیکھ رہے ہیں بھارت پرچھ کا راج نیتیک چوی اس سمپر اس کے ساتھ جو آپ تلنا کریں گے اور بھی کچھ کہیے آپ ان کو اور یہ ان کے بہت سارے ایکٹیویٹی آپ سمجھ سکتے ہیں اگر آپ ایک بات کو گور پہ گور کریں اور وہ یہ کہ ان کو شروع سے پتا ہے کہ اتحاس ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہے تو اس لئے ان کو بہت کچھ چھپانے کا جورت پڑتا ہے اور بہت سارے مطق بنانے کا جورت پڑتا ہے اس پروسس میں بہت سارے اب ابھی کچھ لوگوں کے بارے میں جکر کر رہے تھے میں جانبوش کے نام نہیں کیا وہ کہیں گے کہ میں ان کا معنی بھی کر دیا اور نام ہم بھی نہیں لینا چاہتے ہیں میں نے ان کی کتاب پڑھی بھی نہیں ہے اور میں نے ان کا سور سپیس جو دیکھا تھا لیکن میں پڑھا نہیں ہے اور لیکن آدھر وائز بھی آپ دیکھئے کہ جب سے موڈی جی ستہ میں آئے ہیں تب سے آپ دیکھیں گے کہ اتحاس کو خاص کر کے ویسے لوگوں کے اتحاس کو جو لوگ جن کو یہ اپنا ہیرو مانتے رہے ہیں اپنا آئیڈیال مانتے رہے ہیں ان کے اتحاس کو لکھنے کا ایک ہور سا چل پڑا جس میں بطلب دوبارہ لکھ رہے ہیں گجرات میں دوہزار دو کے بعد کیا ہوا آپ بھی جانتے ہیں بارہ سال وہاں پہ نارینڈر موڈی جی مکہ منتری تھے تو یہ جو پروسیس ہے ہم کچھ سالوں سے دیکھ رہے ہیں آپ کہہ سکتے کہ یہ پروسیس ایک جگہ پہنچ گیا آج بلکل صحیح ہے آپ بلکل صحیح بول رہے ہیں اور پہلے سے بھی چلتا رہا ہے اور میتھو گرافی جو ہے اس کا ایک وہ سرنلی نہیں سرو ہوا ہے ان فیکٹ ہم تو آپ کو اپنے اس کتاب میں بھی اس بات کا جکر کیا ہے کہ کیسے کچھ ویسے لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو ایکسپرٹ کے روپ میں پریزنٹ کیا جیسے والٹر انڈرسن اور شریدھر داملے آپ نے آپ کو بولتا ہے آرے سے اس کا وشی شک گیا ہے بلکل اور ان کا جب پہلا کتاب آیا لیٹ ایٹیز میں بڑھرہوڈ ان سیفرن بڑھرہوڈ ان سیفرن تو اس میں کئی جگہ پر میتھک کو اس کتاب کے ثورو آگے بڑھانے کا کوسس کیا گیا اس میں سے ایک پٹکولر میتھک کا میں نے کتاب میں بھی جکر کیا ہے پھر بعد میں جب وہ دوسری کتاب ان کے آتی ہے موڈی جی پردھان منتری بنتے ہیں اس کے بعد سنگ کے اوپر آرے سے ایو فروم انسائیٹ کچھ اس طرح کا نام ہے تو داملے کا میں نے انٹرویو کیا تھا شریدھر داملے کا کیا روان کے لیے جس میں انہوں نے کہا کہ موڈی جی آیا تھے نیو یوک انہوں نے کہا کہ اس پہ کام کرو اب میں نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ سمیہ سمیہ پہ اتحاس کو بدلنا جب بھی ان کو موقع ملتا ہے اتحاس کو بدلنے کا یہ کوسس کرتے رہے ہیں پچھلے سات سال میں کیونکہ ان کے پاس پوری درست سطح ان کے ہاتھ میں ہے اور ریسورسز ہیں یہ اس کام کو کروا سکتے ہیں تو بہت سارے لوگ اس ہور میں لگ گئے ہیں دھرندر جی یہ کتاب میں نیا کیا ہے آپ تو بہت سال اس کے اوپر آپ نے ریسرچ کیا بہت لوگوں سے آپ نے بات کیا بہت دن آپ نے نیشنل آرکائیوز میں اور الگ الگ گرن تھالے میں آپ نے سمائے بتایا آپنا اس میں نیا کیا ہے کیا نارائے ناپتے کا جو ایک کرسچن مہیلہ کے ساتھ ایک سمپرک تھا یہ نیا ہے یا ساور کر جی نے کس طرح سے دور ہٹ گیا گھوٹسے کو ایک سمائے اس کو بہت ہی پروچھاہن دیا پھر بعد میں دیکھا کہ ہاں پیچھے ہٹنا ہمیں ضرورت ہے کیا کیا آپ نے لکھا ہے کتاب میں جو آپ سمجھتے ہیں پہلا بار آپ لوگ کے سامنے دے رہے ہیں سب سے نئی بات جو ہے اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ گانڈی کی ہتھیا کرنے والا وقتی آریسس کا صدہ سے تھا اور جب وہ فانسی پہ چڑھنے کے لیے جا رہا ہے ایٹلیس تب تک وہ آریسس کا صدہ سے تھا فانسی پہ چڑھنے کے لیے جانے سے پہلے وہ آریسس گیتہ کی کچھ سلوک اور آریسس کا جو پریئر ہے اس کے پہلے چار پانکتیوں کو گاتا ہے اور پھر جاتا ہے یہ اس کا سب سے نئی بات ہے اس کتاب اس کے علاوہ اس کے جنگی سے جرے ہوئے جو باقی ڈیٹیلز ہیں کیونکہ یہ گانڈی ہتھیا پہ کتاب نہیں ہے یہ گوچسے کا لائف ہسٹری ہے تو اس کے بچپن اس کے جس سیٹنگ میں وہ پیدا ہوتا ہے اس کا وکاس ہوتا ہے اس کے سمبند الگ الگ لوگوں کے ساتھ آپ تے کہا جو منورما کے ساتھ یہ سب بھی آئے ہے پہلے اس کے بارے میں کوئی جکر ہوا ہے ہم نے اس میں تھوڑا اور ریسرچ کر لیا یا صرف منورما کیوں شیون تھی جو مدلال پہوا کی گرل فرینڈ تھی جی 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 اس کا لائف ہسٹری جو بعد میں کمرشل سیکس ورکر ہو گیا پیار کرتے تھے پھر دیکھا ایک دب نراشہ ہو کے وہ اپنا ماں کا پیشہ تھا اسے میں واپس چلے گئے تھے تو لائف ہسٹری سو جنرے ہوئے بہت ساری بات ہیں جس میں کچھ باتیں پہلے آئی ہیں کچھ بات نہیں آئی ہیں یہ ایک دھارہ ہے اس کے جانم سے لے کے اس کے پہنسی پچار میں پہنسی آپ کو کتنا ٹائم لگا یہ کتاب تیار کرنے میں تین سال لگبک تین سال تین سال حالانکہ میں بتا دوں آپ کو کہ اس میں بہت سارا میٹیریل جو ہے وہ میٹیریل ہم کیونکہ ہم پچھلے ساتھ سال سے آر ایسیس کے اوپر آرکائیول ریسرچ میں لگے ہوئے تھے تو اس پروسس میں ہم بہت سارا چیز کلیک کیے ہوئے تھے لیکن جب ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کس کتاب کو لکھنا ہے اور خاص کر کہ تب جب مجھے گوٹسے کے انٹروجیشن کا اسٹیٹمنٹ مل گیا آپ کہا وہ ملنے کے بعد پڑھنا مشکل تھا پینسل میں لکھو ہا تھا آپ مینگنیفائنگ گلاس کا استعمال کرنا پڑا ملکل اور آپ ماراتھی بھاشا ہم نہیں ہا انوواد ہمارے میتر ہیں کو انہوں نے بہت مدد کیا اور انہوں نے اس کو انواد کیا اور اس کو انواد کرنے کے بعد مجھے جو بہت سارے کلوز ملے وہ بہت امپورٹنٹ ہے جیسے کسینات بھاسکر لیمے اور گوٹسے کا سمبند یہ بہت امپورٹنٹ ہے صرف اگر آپ گوٹسے اور رسز کے سمبند کو دیکھیں گے تو آپ پورا پکچر آپ کے سامنے نہیں آئے گا آپ صرف مہا سبھا ہندو مہا سبھا پارٹ کو ہی دیکھ پائیں گے لیکن جب آپ کسینات بھاسکر جو کی مہاراسترہ کے سانگ چالک تھے اور جنہوں نے رسز میں لائے گوٹسے کو جب آپ اس ریلیشنشپ کو دیکھیں گے تب آپ پتا چلے گا کہ دوسرا پہلو جو چھپا ہوا تھا وہ کیا تھا اس کے جنگے کا دیرندی جی میں ایک نا کہنا چاہت تو ایک وقت کرنا چاہت ہوں میں جب اڈوانی جی کے ساتھ ساکشات کار کیا تھا اس سماعے میں ایک ٹیلیویشن چینل میں کام رہ تھا یہ لگ بھگ مجھے اس وقت یاد نہیں ہے یہ پچانوے یا چھانوے سال میں میں نے کیا اس سماعے بھی انہوں نے بار 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 کہ گھوٹسے کے ساتھ ہمار رس اس کا کچھ سمبر کی نہیں تھا وہ ہندو محاصبہ وہ رس چھوڑ کے چلے گئے تھے یہ جو آپ نے کہا ہے this myth ایک طرح سے جھوٹ ابھی بھی لوگ کوشش کریں اس کو پرجار کرنے کے لئے آپ تو کتاب لکھا ہیں پھر بھی جو ساتھ میں ہمارے وہ تو اپنا کام میں لگے رہیں گے آپ کیا دیکھ رہے ہیں کیا کریں گھوٹسے کا وہ خل نائک سے نائک کا جو چھوی ہے وہ سفل ہوگا جو ساتھ میں ہے وہ ہی تو اتحاس لکھتے ہیں بالکل تو یہ کوشش تو کڑھی رہے ہیں اس کے اگزامپل آپ کو دکھ رہے ہیں ہر ایک جگہ پہ لیکن میرا میرا یہاں پہ کہنا یہ ہے کہ گاندھی کے بغیر اس دیس کا پریقلپنا نہیں کیا جا سکتا دیس کے بارے میں سوچا ہی نہیں جا سکتا idea of India جس کو ہم بولتے ہیں اور جس کو راشتر پہ تک کہتے ہیں گاندھی اس کی آتما ہے اور آپ کتنا کوشش کر لیجیے گاندھی کے جگہ پہ گوٹسے کو بیٹھانے کا آپ سفل نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے سفل یہ دیس fight back کرے گا اور موڈی جی اور موڈی جی کا سرکار اور بھارتی جنت باڈی بہت کوشش کرے ایک طرح سے گاندھی جی اور سردار پٹیل کے بیچ ایک طرح سے نہرو سوری نہرو جوالل نہرو پندیت نہرو اور سردار پٹیل کے بیچ ایک بیواد کرنے کا تو کوشش میں ہے تو میرا آخری سوال دیرندر جی آپ کا کتاب یہ انگریزی میں آہے یہ اور بھاشا میں آپ انوبات کریں گے اور الگ بھاشا میں آپ اچھ اچھ ہے کہ اس کا الگ بھاشا میں کچھ بھاشاوں میں کچھ بھاشاوں میں ہونا ہے اور ہم جلدی ہی یہ کئی بھاشاوں میں آ جائے گا دھنی بات دیرندر جی آپ تو یہ کیمرہ کے سامنے اتنا آنا نہیں چاہتے آپ کو آپ نے خود کہا کہ آپ ٹیلی ویشن انٹرویوز نہیں دے رہے مگر میرا امید ہے گاندی جی کا ہتھی اور تیس کا دشک میں اور چالیس کا دشک میں بھارت بش میں جو ہوا اس کے ساتھ آج کا جو ستھی ہے بھارت بش کا اس کا تلنا کرنا بہت جروری ہے اسی لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں جرور پر یہ یہ کتاب دھنی باد آپ سب دیکھتے رہیے نیوز کلک سب 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 کیجئے شیئر کیجئے وہ بٹن دبائیے دھنی باد نمشکار